اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه العزیز والفجر و ليال عشر و الشفع والوطر صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے ناظرین اکرام انقریب ہی عید الازحا کا وقت آنے والا ہے قربانی کا وقت آنے والا ہے اور قربانی اور عید الازحا کا تعلق زنحجہ کے مہینہ سے ہے چنانچہ زنحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا ہے اور زنحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے لیکن یہ زنحجہ کا مہینہ یوں تو پورے کا پورا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے لیکن زنحجہ کے پہلے عشرہ کی خاص طور پر فضیلت قرآن و احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے ناظرین اکرام ہم نے جو قرآن مقدس کی آیت پر ہی ہے اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجری قسم ہے فجر کی والایال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی والشفع والوتر اور قسم ہے شفع اور وطر کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں چار چیزوں کی قسم کھائی ہے اور جس چیز کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں اللہ کے قسم کھانے کی وجہ سے اس چیز کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے سب سے پہلی چیز جس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے فجر کی ممکن ہے کہ ہر دین کی فجر مراد ہو یعنی ہر دین کی صبح صادق مراد ہو اس لیے کہ صبح صادق کے بعد چونکہ روشنی ہوتی ہے اور دین کی شروعات ہو جاتی ہے تو یہ عالم کے اندر ایک عظیم انقلاب لاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ والفجر سے مراد دس دن حجہ کی فجر ہے یعنی اس سے مراد دس دن حجہ کی صبح صادق ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قسم ہے دس راتوں کی تو دوسری چیز جس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے وہ ہے دس رات کئی مفسرین کے ایسے اقوال ملتے ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دس رات سے مراد زنحجہ کے پہلے اشراقین دس رات ہے چنانچہ حدیث پاک میں بھی غور کرنے سے اور حدیث پاک سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے ناظرین کرام اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تیسری اور چوتی چیز کی جو قسم کھائی ہے وہ ہیں شفع اور وطر شفع سے مراد جورہ ہے اور وطر سے مراد بے جورہ ہے جسے اردو میں تاق اور جفت بھی کہا جاتا ہے اس سلسلے میں بھی مفسرین کی اقوال مختلف ہے مگر حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفع سے مراد دس زنحجہ ہے اور وطر سے مراد نو زنحجہ یعنی عرافہ کا دن ہے ناظرین کرام اس قرآن کریم کی آیت سے زنحجہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور خاص طور سے زنحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور یہ ابو دعوت شریف کی روایت ہے اللہ تعالی کے نزدیک کسی بھی دن نیک عمل کرنا زنحجہ کے پہلے عشرہ میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہاں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے زنحجہ کے پہلے عشرہ میں نیک عمل کرنا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے جائے اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ لوٹیں مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو بھی جہاد میں قربان کر دیں اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیں تو پھر یہ عمل اشرہ زنحجہ میں عمل کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل اشرہ زنحجہ میں نیک عمل کرنا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دس دن ہے یعنی زنحجہ کے پہلے دس دن نازلین کلام قرآن کریم کی اس آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان احادیث سے اشرہ زنحجہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں وقت دیا ہے جب ہمیں مقا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دس دنوں کے اندر خاص طور سے اپنے اوقات کو نیک عمل میں مشغول لکے ذکر و اذکار وغیرہ میں تراوت کلام اللہ وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين